بسم اللہ الرحمن الرحیم حاجت روائی کے لیے بہت مجرب عمل ہے اگر انسان یہ عمل اختیار کر لے کوئی بھی بڑے سے بڑی حاجت ہو اللہ اس کو پورا کر دے جائے لوگ اکثر صلات حاجت پڑتے ہیں لیکن خالی صلات حاجر کے بجائے اس کے بعد یہ عمل کر لیں تو آپ کی صلات حاجت کو اللہ پر لگا دے گا اور وہ حاجت انشاءاللہ آپ کی پوری ہو جائے گی بڑے سے بڑے مشکل عمل بڑے سے بڑے مشکل گھڑی کے اندر آپ جب پرشانی آئے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھلانے کے بجائے مخلوق سے مدد مانگنے کے بجائے اللہ کے حضور یہ عمل کر لیں آپ کو استغناء اللہ عطا فرما دے گا بہت بڑے اکابر ہمارے بزرگ گزرے ہیں اور ان کا معمول کیا تھا کہ وہ جب مشکل آتی تو وہ یہ عمل اختیار کر لیتے تھے اور مجھے فرمانے لگے کہ آپ جب مشکل آئے اس عمل کو اختیار کریں ہم نے الحمدللہ جب بھی مشکل آئی جب بھی کوئی حاجت ہوئی جب کسی مسئلے میں پھنس گئے تو یہ دو رکعت کے ساتھ عمل کیا آج تک ایسا نہیں ہوا کہ یہ عمل کرنے کے بعد ہماری مشکل حل نہ ہوئی ہو پھنسا ہوا کام ہو نہ گیا ہو یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا کہ گرداب میں پھنس گئے مسائل میں علج گئے لیکن جب یہ عمل کیا تو وہ رکے ہوئے کام پھنسے ہوئے کام اللہ نے حل فرما دیئے وہ بڑا خاص عمل آپ کو دینا مقصود ہے تاکہ آپ کی زندگی میں ایک تو اللہ سے لینے کی عادت آ جائے کہ اللہ سے مانگنا ہے اور طریقہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے ہیں اور اللہ سے مانگنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا اب اللہ سے مانگنا کیسے ہے یہ طریقہ سمجھنا ہے دو رکھت صلات حاجت پڑھیں پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں قل ہو اللہ کی جگہ اور دوسری رکعت میں سورہ خلاص قل ہو اللہ وحد پڑھیں سلام پھیڑ کے یہ آیتِ کریمہ یہ آپ نے پڑھنی ہے یہ جملہ اب یہ جملہ آپ پڑھیں گے 33-33 مرتبہ اور پھر دعا کریں اب یہ اللہ کے نام ہیں سارے لیکن آپ جب یہ پڑھ کے 33 مرتبہ دعا کریں گے اللہ آپ کی فریاد سنے گا پوری کرے گا اور انشاءاللہ آپ سرخرو ہوں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين